سمیک ڈاؤن میں دی روک نے ریٹن کر لیا اب رومن رینز کو تو اپنی خیر منانی پڑے گی دوستو کئی سالوں سے دی روک ڈبلیو ڈبلیو ای کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ڈبلیو ڈبلیو ای اس کی منتیں کر رہی تھی کہ بھائی تو واپس آجا اور فائنلی اس ہفتے کے سمیک ڈاؤن میں یہ بگ بھرما بل ہمیں دیکھنے کو ملا دی روک کو دیکھ کر سب کی فٹ گئی تو آئیے جانتے ہیں اس بگ سرپرائز کو آج کی اس ویڈیو میں اصل میں پیٹ میک افی ڈبلیو ڈبلیو ای سمیک ڈاؤن میں اپنا ریٹن کرتے ہیں جسے آسٹن تھیوری بڑے ہی گھٹیاں انداز میں ویلکوم کرتے ہیں آسٹن اسے کہتا ہے کہ اب سالے تو یہاں کیا لینے آیا ہے سمیک ڈاؤن میرا شو ہے اور میں ہی اسے چلاتا ہوں آسٹن نے تو اچھی خاصی پیٹ کی بیزتی کر دی جس پر پیٹ میں کافی کہتا ہے کہ ارے اوہ بھائی آسٹن میں تو تم سے نہیں لڑ سکتا مگر یہاں پر کوئی اور ہے اسی ٹائم دی روک کی انٹری ہو جاتی ہے اور سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں لیکن یہ حرامی آسٹن دی روک کے ساتھ بھی بتتمیزی کرتا ہے مگر ہمارا روک بھئیہ بھی کسی سے کم تو بلکل بھی نہیں ہے اس نے ڈبلیو ڈبلیو ای یونیورس کا فائدہ اٹھایا اور آسٹن کو ان سے گالیاں پڑوا دی روک نے آڈینس کو دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ایک حصے کو کہا کہ تم کہو اے ڈبل ایس اور دوسرے حصے کو کہا کہ تم کہو ایچ او ایل ای اب آپ خود سمجھ دار ہیں دوستو اب یہ بہت موٹی گالی تھی جو آسٹن کو لگی وہ ابھی اتنی زیادہ آڈینس کی آواز میں آسٹن کو غصہ آ جاتا ہے اور اس طرح روک اور آسٹن کے بیچ ایک فائٹ ہو جاتی ہے فائٹ میں روک آسٹن کو پیلتا ہے اور پیٹ کو بھی موقع دیتا ہے پھر بیکسٹیج دی روک اور جان سنا آپس میں حال احوال کرتے ہیں اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جان سنا اور بلڈ لائن کے ممبرز کے بیچ ایک کنفلکٹ چل رہا ہے جس کے چلتے اگر دی روک جان سنا کا ساتھ دیتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی رومر رینز کے خلاف اعلان جنگ ہوگا لیکن اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ دی روک سمیک ڈاؤن میں ٹکر ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دی روک صرف آج کی سمیک ڈاؤن اپیسوڈ میں ہی نظر آئے ہیں لیکن خیر جلد ہی ہمیں ساری سچائی دیکھنے کو مل جائے گی آپ کا ان سب کے بانے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بھی لازمی بتائیے گا